سوری شرن رینا نے دینک جاگرن کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کئی چوکانے والے کھلا سے کیے رینا نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ دھونی چن نہیں پہنچتے ہی اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے اور اس بات کو لے کر رینا پہلے سے ہی بھاوق تھے اور پھر چن نہیں پہنچتے ہی جب وہ دھونی سے گلے ملے تو انہوں نے بھی مند بنا لیا کہ دھونی کے ساتھ ہی وہ بھی اپنے اس سفر کو الویدہ کہ دیں گے اور وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں گے جس کے بعد جیسے ہی دھونی نے گھوشنا کی اس کے آدھے گھنٹے کے اندر سوریش رینا نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کی گھوشنا کر دی لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ سب سوریش رینا نے وستار سے بتایا رینا نے بتایا کہ جب ہم نے ریٹائرمنٹ لی اس کے بعد شام کو دھونی اور رینا ساتھ میں کمرے میں تھے جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کافی دیر تک روئے اور اپنے سفر کو یاد کیا اس کے بعد پیوش چاولا کے دار جہ دھونی اور رینا آپس میں بیٹھے اور سب ہی نے ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی میموریز اور اپنے سفر کو یاد کیا اور یہاں تک کے سفر کے بارے میں بات کی جاہر سی بات ہے رینا کے لیے دیسیجن لینا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ دو جار اکیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کے پرابل دعویدار تھے اگر ان کے جو آنے والے دو آئی پی آل ہیں دو جار بیس اور دو جار اکیس اور ان میں سے ان کا کوئی بھی ایک آئی پی آل اچھا چلا جاتا تو ان کا ٹکٹ پکا تھا دو جار اکیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا لگن اس کے باوجود رینا نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اب نہیں کھیلیں گے جاہر سی بات یہ رینا کے لیے کافی ایموشنل فیصلہ تھا کیونکہ ان کی جو کریئر کی زیادہ تر کرکیٹ ہی آئی وہ ایمیس دھونی کی کیپٹینسی میں ہی آئی ایمیس دھونی نے جتنے بھی میچوں میں کیپٹینسی کی اس کے لگ بھک ساٹھ سے ستر فیسدی ونڈے میچوں میں سوریش رینا ان کے ساتھ رہے ٹی ٹوئنٹی میچوں میں لگ بھک ساٹھ سے ستر فیسدی میچوں میں سوریش رینا ان کی کپتانی میں کھیلے اور اپنے جتنے بھی ٹیسٹ میچ کھیلے سوریش رینا نے اپنے کریئر میں وہ بھی زیادہ تر دھونی کی کیپٹینسی میں آئے صرف ایک ٹیسٹ میچ انہوں نے ویرات کولی کی کیپٹینسی میں کھیلا باقی سب ٹیسٹ میچ انہوں نے بھی دھونی کی کیپٹینسی میں کھیلے اور ان دونوں کی جو پارٹنرشپ بنتی تھی ویگٹ کے بیچ میں وہ بھی یادگار ہیں اور ان کی ایسی کئی پارٹنرشپ رہی جنہوں نے انڈیا کو ہارا ہارایا میچ جتا دیا ایسا ہی ایک میچ جو آکھ بندگر کے یاد آتا ہے وہ ہے جمباوے کے خلاف 2015 کے وائلڈ کپ میں بھارت کے 90 رن پہ 4 ویگٹ ہو گئے تھے اور رن ریک جو تھا وہ 4 کا چل رہا تھا 25 اووروں میں 100 رن بھی نہیں بنیتے بچے ہوئے 25 اووروں میں 190 رن چاہیے تھے اور بھارت 208 سی رن کا پیچھا کر رہا تھا اور ویگٹ بچے تھے صرف 6 اور رینہ اور دھونی کی آخری جوڑی بچی تھی ولے باجی کی اس کے باوجود ان دونوں نے 196 رن کی پارٹنرشپ کری رینہ نے صرف 94 گھندوں میں شتک بنایا اور بھارتیا کیم کو میچ جتا دیا وہیں دھونی نے بھی اس میچ میں 70-70 رن بنائے تھی اور دونوں کی جو پارٹنرشپ تھی وہ 196 نوٹ آؤٹ کی تھی جس کے دم پر بھارت نے پورے اوور ہونے سے پہلے ہی میچ جیت لیا تو یہ دکھاتا ہے کہ ان دونوں کی پارٹنرشپ کمال کی تھی اور ان دونوں کے بیچ کا تالمیل بھی گجب کا تھا اس کے لئے ورینہ کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ جب وہ دھونی کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہوتے تھے یا دھونی کے ساتھ پارٹنرشپ بنا رہے ہوتے تھے تو اس وقت تو کافی اچھی کرکیٹ کھیلتے تھے اور کسی اور کھلاڑی کے ساتھ کھیلنے کے مقابلے دھونی کے سامنے وہ زیادہ رن بناتے تھے اور یہی کاران ہے کہ دھونی کی کیپٹنسی میں ان کا زیادہ کرکیٹ لہا اور دھونی نے ہمیشہ ان پر بھروسہ بھی جتایا اور اسی لئے سوریش رانہ کا کریئر دو سو چھببیس ونڈے تک چلا بھی تو چلیے دوستو میرا حول چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جہم آتا دی